شازے بلی آپ کے ساتھ اور اس وقت میں آفس میں موجود ہیں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گا ویسے میں میچ کے بیچ میں بات نہیں کرتا لیکن آج بات کرنے کی ضرورت ہے بس چھوٹی سی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہے وہ بس ایک ہی ڈگر پر چلتے ہیں اگر کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے تو اس کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس کی تعریف ہی کرتے رہیں گے چھوٹی سی بات میں نے آج امران بٹ کے حوالے سے لکھی کہ کیا امران بٹ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے تیار ہیں جس پر مجھے کافی تقید کا نشانہ بنایا یا کافی لوگوں نے میسجز بھی کیے کہ ڈومیسٹک کے پرفارمر ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو عزت دو تو پھر آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں well nothing against امران بٹ ان کی سیلیکشن پر میں نے بہت آواز اٹھائی تھی میں نے ان کے حق میں بہت بات کی دی میں نے کہا تھا انہیں کھیلنا چاہیے but ایک transition period ہوتا ہے first class سے international cricket کھیلنے کا فواد عالم پہلے بھی international cricket کھیل چکے تھے اور وہ تیار تھے اسی لئے انہیں موقع دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ نومان علی ایک baller ہے baller پکتا ہے domestic میں balling کرتے ہوئے اسی لئے وہ تیار تھے لیکن امران بٹ جو کہ 2012-14 میں اپنا debut کر چکے ہیں اس کے بعد first class cricket کھیل رہے ہیں ان کو پاکستان اے کے ٹورز کی ضرورت تھی اگر امران بٹ پاکستان اے کے ٹورز پر جاتے جس طریقے سے ہمیں انڈیا کی ٹیم نظر آ رہی ہے جس طریقے سے ہمیں دیگر ٹیم نظر آ رہی ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ اے سیریزز کھیلتی ہیں ہم لوگ صرف سرلنکہ چلے آتے ہیں کبھی ویسٹ انڈیز چلے آتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بھی اپنے players کو ایک اچھی opportunity دیں کہ وہ Australia جا کے اے سیریزز کھیلیں وہ نیوزیلینڈ جا کے اے سیریزز کھیلیں وہ ویسٹ انڈیز جا کے اے سیریزز کھیلیں and I am talking not about T20 cricket کیونکہ ابھی پاکستان شاہینز کو آپ نے بھیجیا تھا لیکن اگر آپ ان کو proper match کھلائیں گے چار matches کی سیریز تین matches کی سیریز that will help the confidence of the youngsters a lot اسی لیے ہمیں اس چیز پر concentrate کرنے کی ضرورت ہے کہ domestic میں ایک talent جو سامنے آتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے product بنائیں تو یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے عابد علی کو بہت موقع دیا گیا but I think that's enough because 10 test matches بہت ہوتے ہیں انہوں نے ان 10 test matches میں کچھ بھی نہیں کیا اس کے ساتھ چھوٹی سی بات یہ کہ ہم لوگوں کی نا memory بس یہ ہے کہ ہم کچھ اچھی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو ہمیں balance ہو کے چلنا پڑے گا جو root جس کو ہم شاید اتنا بڑا player نہیں سمجھتے لیکن root کی آپ consistency دیکھیں کیسے run کر رہے ہیں ہم ایک 70 پہ خوش ہو جاتے ہیں ہر 4-5 innings کے بعد 100 پہ خوش ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ ہمیں بڑا سوچنا ہے بڑا کرنا ہے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ satisfied ہو جائیں گے تو پھر پاکستانی cricket آگے نہیں جائے گی مجھ سے بہتر آپ تمام دوست cricket کو سمجھتے ہیں میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں امید کرتے ہیں پاکستانی cricket میں آگے بھی بہتری ہوگی